خداوند یسو مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں میرے عزیزوں میں آپ کو ایک بار پھر اس نئے پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کرتا ہوں اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع بکشا کہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے میری گزارش ہے فیڈ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ پاسٹر سسل جان برکت صاحب کو جو کہ سی ای او ہیں فیڈ ٹی وی کے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہے میرے عزیزوں فیڈ ٹی وی لے کر آیا عدد قیامت المسیح کے سپیشل پروگرام جن میں ہ عیام سیام کلیسیائی روزوں پر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کی ہے سلیبی کلبات پر اور ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ہم نے دیکھا اور آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے گوڈ فرائیڈے مبارک جمعہ اور اس کے تعلق سے ہم بہت سارے سوالات کو دیکھیں گے اور خدا کے خدام کے وسیلہ ہم سیکھیں گے اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خدام سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعرف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر انیس جوید صاحب جو کہ اسیمبلیز آف جیزس منسٹریز کے فانڈر اینڈ چیئر مین ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ریما بائبل کالج میں تعلیمی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں ہم خداوند کے شکر گزاری کرتے کہ آج وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں پادری صاحب میں آپ کو ویلکم خوش شامدید اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر ندیم پرویز صاحب جن کا تعلق لائف ان کرائیس چرچ منسٹریز سے ہے یہ اس کے فانڈر اینڈ چیئر مین ہیں اور پاکستان اسیمبلی آف کارڈ میں ایس بائبل ٹیچر اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں ہم ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پادری صاحب میں آپ کو بھی ویلکم خوش شامدید تینکیو سو مچ سر اور اس سے پہلے ناظرین کے ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے اور میری گزارش ہوگی پاسٹر ندیم صاحب سے کہ وہ دعا میرا حنمائی فرمائیں آئیم صاحب اپنے سروں کو خدا کی حسوری میں چھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں تو جو قادر مطلق خدا ہے بحر و بار کا خالق اور مالک ہماری جانوں کا لنگر ہے ہم تیرے پاک قدموں میں چھک جاتے ہیں اور خداوندو کے خدا فیت ٹیلیوین کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس ساری خدمت کے لیے جو فیت ٹیلیوین کے وسیلہ سے ہو رہی ہے اور تیرا نام عزت اور جلال پا رہا ہے ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اور آج اس پروگرام کو خداوندو کے خدا ساری گفتگو کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اپنے آپ کو ہم تیرے تابع کرتے ہیں اے خداوندو کے خدا ہمارا یہاں پر بیٹھنا گفتگو کرنا فوق تیرے نام کے جلال کا باعث ٹھہرے اور جتنی زندگیاں جتنی جانے خداوندو تیرے کلام کی باتوں کو جانے اور سیکھیں خداوندو تیرے کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکت کو پائیں اے پاکرو ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں ہمیں اپنے نام کے جلال کے لیے کسرت کے ساتھ استعمال کرنا سارا جلال ساری عزت اور بزرگی خدا باب خدا بیٹے خدا ایرال قدوس کے نام کو ملے یسو کے نام میں آمین تینکیو سو مچ پادری صاحب خداوندو آپ کو برکت دے سو ناظرین ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال خدا کے خادم پاسٹر انیس جوید صاحب سے ہوگا پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ گوڈ فرائیڈے کو گوڈ فرائیڈے کیوں کہا جاتا ہے اور کیا یہ جمعہ کا ہی دن تھا جس دن خداوند یسو مسیح کو مسلوک کیا گیا تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو آپ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا آپ کے انویٹیشن کے لیے کہ آج آپ کے ساتھ اس فرم میں موجود ہوں اور زندگی کی باتیں ہیں آپ کی آرڈینس کے ساتھ فیڈ ٹی وی کی آرڈینس کے ساتھ ہم بانت رہے ہیں سو تینکیو سو مچ بڑا اچھا اور عام فہم سا سوال ہے کیونکہ بہت ساری الگ الگ نظریات اور کئی ایک باتیں گھومتی رہتی ہیں سو دو حصوں میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں گوڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں اور پھر سیکنڈ پورشن اس کا بنا لیتے ہیں کہ کیا یہ گوڈ فرائیڈے ہی تھا سو گوڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں سو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ فرائیڈے جو ہے اس کے ساتھ گوڈ جو لگا ہے یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا سو ایک ڈکشنری میں نے دیکھی انتمالوجی آن لائن ڈکشنری ہے یہ اور یہ اس کو یوں یوز کرتے ہیں کہ جو پرانی انگریزی تھی اس کے اندر گوڈ جب لفز یوز کیا جاتا تھا تو او کو لمبی سانس کے ساتھ پر ناؤس کرتے تھے یعنی جب ہم بولیں گے گوڈ تو لمبا کر کے جب آپ اس کو بولتے ہیں پھر انگلو سیکسن اور جرمن اور اورڈ ریشین آل موسٹ اس کو اسی طور پر یوز کیا کرتے تھے سو بیسیکلی یہ لفز جو کال کیا گیا ہے ابتدا میں وہ گوڈس فرائیڈے یا پھر اس کو یوں کہا جا سکتا ہے گوڈس ڈے کے طور پر اس کو جانا گیا جو چونکہ وہ لمبا سانس کے ساتھ اس کو گوڈ کو بولتے تھے تو وہ سننے میں اس طرح سے بعد میں کمن ہو گیا گوڈ فرائیڈے کے طور پر یہ سامنے آنا شروع ہوا اس کی ایک ایک ایگزمپل جو میرے سامنے آئی وہ جیسے ہم لفز یوز کرتے ہیں گوڈ بائی اور اس گوڈ بائی کا جو اریجن ہے وہ بیسیکلی گوڈ بی یہ کے طور پر یعنی گوڈ بی وید یو کے طور پر ہے اور وہ بعد میں یوز ہوتے ہوتے وہ گوڈ بائی کی ایک سنف ہمارے سامنے آگئی اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں جس کا بیسیک ہونا چاہیے گوڈ بی وید یو خدا ہن آپ کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں گوڈ بائی تو یہ سننے میں بھی بعض اوقات وہ اچھا امپیکٹ نہیں دیتا سپیرچلی سو اس طرح اس گوڈ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑا گیا اور پھر ہم اس کو یوں بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو مغربی جو ہمارا چرچ ہے یہ ویسٹرن چرچز ہیں وہ اس اسطلاح کو زیادہ استعمال کرتے ہیں گوڈ فرائیڈے جبکہ یہاں یا مشرقی سائیڈ کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اتنا گوڈ نہیں سمجھا جاتا میں عموماً اس کو کہتا ہوں کہ گو یہ غلط ہے لیکن ہم اس کو گوڈ فرائیڈے کو ایک بڑا ماتمی سا دن کنسیڈر کر کے اور اس طرح سے اس کو منا رہے ہوتے ہیں کہہ ہم یہ رہے ہوتے ہیں گوڈ فرائیڈے لیکن ہم اس کو منا اس طرح سے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بڑا کوئی سانحہ ہو گزرا ہے ابھی اور کچھ ایک ڈنومینیشنز میں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ باقاعدہ طور پر کالے لباز زیبتان کیے جاتے ہیں اور اس سے اس عید کے اندر یا اس ڈے کے اندر جایا جاتا ہے سو جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا مشرقی حصہ ہے اس میں اس کو بلیک فرائیڈے گریٹ فرائیڈے خولی فرائیڈے یا سورو فل فرائیڈے کے طور پر بھی ان کو نام دیے جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس کی یاد میں ہم اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں گو ہمیں گوڈ فرائیڈے منانے کے لیے بائیول کہیں اصول نہیں بتاتی لیکن ایک ایسی سیلیبریشن ہے جس کو یسو مسیح نے ضرور انٹروڈیوز کروایا جب اس نے آخری شاہ کی وہ روٹی اپنے شاگردوں کے ساتھ توڑی تو اس نے یہ ضرور کہا جب بھی تم ہی کٹھے ہو جب بھی رفاقت رکھو اس کو توڑو اور میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو سو مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کی یادگاری میں ایسا ہی کیا کریں اور یہ ایک عام روایت ہونی چاہیے مسیحیوں کے درمیان اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس سے ایک حصہ میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اس سے افسردہ نہیں ہونا کہ خدا اندیسی مسیح سلیب پر چڑ گئے اور جو بھی ان کے ساتھ ہو وہ ہو گیا اب ہمیں خوش ہونا ہے شادمان ہونا ہے کیونکہ اس کے مار کھانے سے اس کے دکھ اٹھانے سے جو ریزلٹس پرڈیوس ہوئے ہیں وہ آسم ہے وہ بابرکت ہے سو یہ گوڈ فرائیڈے کیوں بن جاتا ہے یعنی بیسیکلی گوڈ فرائیڈے سے یہ گوڈ فرائیڈے کال ہونا شروع ہو گیا اور دیفینیٹلی یہ ایک اچھا دن ہے بھی دوسری جو اس کے اندر بات ہے وہ یہ question بنتا ہے کہ کیا حقیقتا جمعہ ہی کا دن تھا تو اس کے لیے دو تین طرح کے نظریات موجود ہیں یا خیالات کہہ لیجئے موجود ہیں جن میں سے صرف میں چونکہ ہم جمعہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں جمعہ کے تعلق سے جو بیسیک تاؤٹس پائی جاتی ہیں ان کی بات کروں گا پہلی جو صدی کی یہودی روایات ہیں اس کے مطابق جو یہودی ذہن تھا وہ دن کے کسی حصے کے اندر بھی دن کا چھوٹا حصہ بھی اگر ہوتا تھا تو وہ پورا دن ہی اس کو کال کرتے تھے یعنی اگر آپ شام میں ملے ہیں تو وہ پورا دن ہی کال ہوگا اور اس طرح سے یسو مسیح نے چونکہ قبر کے اندر جمعہ کا کچھ حصہ گزارا اور پھر انہوں نے سیٹرڈے کا پورا دن گزارا اور سنڈے مارننگ کا کچھ حصہ گزارا تو یہ اس پروفیسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو یسو مسیح نے خود اپنی زبان سے نشان کے طور پر دی تھی یونہ کی طرز کا نشان تمہیں دیا جائے گا کہ ابن آدم تین دن اور تین رات مچھلی کے جس طرح سے وہ رہا تھا ابن آدم بھی قبر کے اندر یا زمین میں رہے گا سو ایک تو یہ کہا جاتا ہے چونکہ یسو مسیح اس دن سنڈے مارننگ پر پہلے دن میں پہلے لمحے میں جی اٹھے تو اس لیے بھی وہ تین دن جب ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں جیوش مائنڈ کے مطابق تو وہ جمعہ بنتا ہے دوسری جو اس کے اندر دلیل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے متی سولوے باپ کی کسویں آیت اور لوکہ نوے باپ کی بائیسویں آیت ہمیں ایک لفظ انٹروڈیوز کرواتی اور وہاں پر لکھا ہے مسیح تیسرے دن جی اٹھا نہ کہ یہ لفظ یوز ہوا ہے تین دن کے بعد گو کچھ ٹرانسلیشنز نے اسے تین دن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے لیکن جب ہم اس کے یونانی مطن کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہاں پر سپیسیفکلی اس کے ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے تیسرے دن سو اس لیے بھی ہم جمعے سے آن ورڈ اس کو یعنی تیسرا دن سنڈے مارننگ اگر بنتی ہے تو اس کے پچھلے دو دن جو ہیں وہ ہمارے پاس جمعہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس لیے جو لوگ جمعے کو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یعنی ان کی عبادات ہوتی ہیں وہ اس طرز پر ان چیزوں کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور پھر چونکہ یہ سبت سے ایک دن پہلے ہے اس لیے بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جمعہ ہی وہ دن تھا جس دن مسیح مسلوب ہوا اور اسی غر سے اس کو گوڈ فرائیڈے بھی کہا جاتا ہے تینکیو سو مچ پادری صاحب بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب سو میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے برکت پائی ہے اور بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گوڈ فرائیڈے کو گوڈ فرائیڈے کیوں کہا جاتا ہے اور کیا یہ جمعہ کا ہی دن تھا جس دن خداوند کو مسلوب کیا گیا تو بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے اس تعلق سے بتائی ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس قویشن خدا کے خادم پاسٹر ندیم پرویس صاحب سے ہوگا پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مسیح کو سلیب دیے جانے کا وقت اور جگہ کون سی تھی اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں اور اس وقت سلیبی موت کو کیسا تصور کیا جاتا تھا سب سے پہلے تو میں خداوند اپنے خدا کا مشہور ہوں جس نے آج یہ وقت دیا کہ ہم بیٹھ کر یہاں پر خدا کے کلام کی باتیں کر سکیں اور میں فیت ٹیلیوین کے لئے بھی خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اس پروگرام کے لئے بیسیگلی بائی صاحب آپ کا جو question ہے میں اس کو تین حصوں میں جو ہے وہ لے کر چلوں گا جی کیونکہ اس میں آپ نے جو پہلی بات کہی ہے کہ وقت جی پھر اس کے بعد جگہ جی اور پھر سلیبی موت کے بارے میں کیا تصور جو ہے اس وقت کے دور میں کیا جو لیا جاتا تھا جی اس چیز کو جب وہ ہم تین حصوں میں جو ہے وہ دیکھیں گے جب ہم وقت کو دیکھتے ہیں تو جیسے کہ ابھی خدا کے خادم پاسٹر انیس اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ یہودیوں کے نصیق جو ہے وہ دن کا جو تھوڑا سا بھی حصہ ہوتا تھا وہ پورا دن کنسیڈر کیا جاتا تھا میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا پائی صاحب کی اجازت سے سای 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 موسیقی ایکچولی جس طرح سے ہمارا دن ہم جو کنسیڈر کرتے ہیں کہ رات بارہ بجے کے بعد اگلا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جی اور پھر اگلی رات بارہ بجے تک وہ دن چلتا رہتا ہے یعنی کل رات بارہ بجے سے یہ دن شروع ہو چکا ہے اور آج رات بارہ بجے تک یہ دن رہے گا اور پھر اس کے بعد اگلا دن جو ہے وہ شروع ہوگا یہودیوں کے مطابق جو تھا وہ یہ تھا کہ غروبِ آفتاب سے لے کر اگلے دن غروبِ آفتاب تک جاتا تھا جی یعنی چوبیس کھنٹے جو ہے وہ اس طرح سے لیے جاتے تھے اور یہ عموماً چھے بجے کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً لیا جاتا تھا یعنی شام کو چھے سے اگلی شام چھے بجے تک جو ہے وہ چوبیس کھنٹے کا جو ٹائم ہوتا تھا یہ ایک دن پورا کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن جو ان کے ورکنگ آرز ہوتے تھے وہ طلوعِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک جو ہے وہ گل لیا جاتے تھے یعنی صبح چھے بجے سے لے کر تقریباً شام چھے بجے تک یہ بارہ گھنٹے جو ہے وہ ان کے ورکنگ آر یہ لیا جاتے تھے یہ یہودیوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی ان کا یہ ٹائم ٹیبل تھا اب جب ہم یسو مسیح کی مسلوبیت کے وقت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بائیبل مقدس یہ بتاتی ہے اگر جو ہم مقدس متی کی انجیل اور اس کے ستائیس سباب کے اندر جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے کو جب وہ پڑھ بھی لیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل ستائیس سباب اور اس کی پہلی آیت یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہینوں اور قوم کے بزرگوں نے یسو کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اب یہاں پر لاز صبح استعمال ہوا ہے یعنی یہ بہت ہی ارلی مارننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جب ان کا جب ورکنگ پیڈرڈ سٹارٹ ہوا ہے اسی وقت کیونکہ جیسے ابھی خدا کے خادم نے بتایا کہ مسلوبیت کا دن تو ہمیں جمعہ ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان کا یسو مسیح کو جو پکڑا گیا تھا وہ رات کے وقت میں پہلے پکڑا جا چکا ہوا تھا اب جیسے ہی ورکنگ آر سٹارٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے یسو مسیح کو جو ہے وہ جو پیش کر دیا ہے سردار کاہینوں اور قوم کے بزرگوں نے یسو کے خلاف جو ہے وہ مشورہ کرنا شروع کر دیا اور پہلا تو اس کے سامنے جو ہے وہ لے گئی ہیں پھر اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں مقدس مرکس کی معرفت لکی کی انجیل اور اس کے پندر میں بعد کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے اور فیلفور صبح ہوتے ہی سردار کاہینوں نے بزرگوں اور فقیوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسو کو بندوایا اور نے جا کر پیلاتوس کے خوالے کیا یہاں پر جو ہے وہ صبح صویرے انہوں نے یسو مسی کو پیلاتوس کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو تھوڑے عرصہ کے اندر دو تین گھنٹے کے اندر ساری کاروائی جو ہوئی ہے اور جو سنوپٹک گاسپلز ہیں وہ اس چیز پر متفق ہے ہمیں مقدس مرکس کی انجیل اور مقدس لکا کی انجیل یہ ہمیں کافی حد تک اسی ٹائم پیوریڈ میں جو ہے وہ رکھتی ہیں کہ تقریباً تین گھنٹے کے دوران دوران یعنی صبح چھے بجے سے لے کر نو بجے تک جو ہے وہ ساری کی ساری کاروائی جو پیلاتوس کی کی گئی ہے اس میں کوڑے بھی لگائے گئے ہیں اس میں ساری جو گفتگو کی گئی ہے لوگوں نے جو پیلاتوس سے کہا کہ اس کو سلیپ دے برابا کو چھوڑ دے اور پھر اسی دوران نو بجے کے دوران ہی جو ہے وہ پیلاتوس نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی اگر تم نے اس کو لے کر جانا ہے مسلوب کرنا ہے تم اسے کر دو اور برابا کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا لہٰذا ہمیں نظر آتا ہے کہ تقریباً نو بجے کے قریب جو ہے وہ یسو مسیح کو سلیپ پر چڑھایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جو وہ دیکھتے ہیں نو بجے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک جو پہر کے اگر ہم جہاں وہ دیکھیں مائنی کو دیکھیں تو یہودیوں کے مطابق جو پہر تھے یہ تین گھنٹے کا ایک پہر جو ہے وہ بنتا تھا یعنی ان کے شام چھے بجے سے لے کر اگلی شام چھے بجے تک ٹوٹل آٹھ پہر جو ہے وہ بنتے تھے اور دوپہر کا جو وقت ہے وہ تقریباً بارہ بجے کا ان کا بنتا تھا تو جب بائبل مقدس میں ہمیں مقدس مطی مقدس مرکز مقدس لوکا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک اندھیرہ جو ہے وہ چھایا رہا یعنی بارہ بجے سے لے کر تقریباً تین بجے تک کا وہ پیریڈ ہے جس میں اندھیرہ چھایا رہا ہے لہٰذا اس بات پر بائبل مقدس بھی اور بہت سے سکولرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نو بجے کا ٹائن جو ہے ہمیں یسو مسیح کی مسلوبیت کا وقت جو ہے وہ ملتا ہے اور پھر تین بجے کے قریب ہمیں یسو مسیح کی ڈیتھ جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے یہ پہلی بات تھی پھر اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جگہ کونسی تھی تو جگہ کے لیے بھی ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ جا وہ دیکھیں گے مقدس یہ ہونا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا انیس و باب جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی ستر میں آئی جی یہاں پر ہمیں ملتا ہے اور وہ اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے اور اب جب ہم آہ بائبل مقدس میں مقدس مرکس کی انجیل اور اس کے پندر میں باب کی آیت نمبر بائیس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے اور وہ اسے مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے تو یہ گلگتا جو ہے یہ مقام تھا یہ جگہ تھی جس کو جو ہے وہ جہاں پر یسو مسیح کو مسلوب کیا گیا اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم لیٹین میں جو ورڈ دیکھتے ہیں وہ ہمیں کلوریا نظر آتا ہے جس کو انگلیش میں بعد میں جو ہے وہ کلوری یا کلوری جو ہے وہ کہا جاتا جس کو ہم کلوری کا پہاڑ بھی جو ہے وہ بعض اوقات کہتے ہیں جی تو لہٰذا جو جگہ ہمیں ملتی ہے وہ گلگتا ہمیں ملتی ہے اور پھر اس کے بعد جو آگلی اگلی بات آپ نے کہی تھی کہ سلیبی موت اس کا کیا تصور جو ہے اس وقت کے لوگوں میں جواب پایا جاتا تھا جی تو اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں خدا کا بندہ پولوس حصول بڑے واضح طریقے کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس میں چلتے ہیں غلطیوں تیسرہ باب تیرمی آئی یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے اور اس کے لیے مزید جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں پرانے اہدنامہ میں استثناء کی کتاب اور اس کے اکیس سباب کی تئیسویں آیت میں جو ہے وہ مل جائے کیونکہ یہاں پر لکھا ہو ہے کہ لکھا ہے یعنی پولوس حصول جو ہے وہ ریفرنس دے رہا ہے پیچھے لکھے ہوئے کا اب یہاں پر لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے تو جو سلیبی موت تھی جس کو لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا یہ ایک لانتی موت جو ہے وہ گردانہ جاتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے دور میں کہ جو سلیب پر لٹکایا جاتا تھا اس کی ڈیتھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا تھا کیونکہ جب کسی کو لانتی گردانہ جاتا تھا اس کو سخت سزا دی جاتی تھی تو پھر وہ سزائے موت ہوتی تھی یسو مسیح کو جس سلیب پر لٹکایا گیا تھا اس کو لانتی ٹھرایا گیا گو کہ وہ خود سے لانتی نہیں تھا ہماری خطاؤں کی وجہ سے وہ لانتی بنا اور اس کے لانتی بننے کی وجہ سے میں اور آپ اور کلیسیا جو ہے وہ آج آزاد ہو گئی لہٰذا اس وقت کے لوگوں کے اندر سلیب کا جو کانسیپٹ تھا وہ سزائے موت کا ایک لانتی موت کا جو ہے وہ کانسیپٹ ان کے اندر پایا جاتا تھا جی تینکیو سو مچ پادری صاحب آپ نے بڑی ہی خوبصورتی اور بڑے مفصل طور پر اس سوال کا جواب دیا اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین کہ آپ نے اس کے تعلق سے سیکھا ہے اور یسو مسیح جو کہ خود لانتی نہیں تھا لیکن اس نے ہمارے لیے اس لانتی موت کو اپنے اوپر لیا اس نے ہماری لانتیں اٹھا لیں تاکہ ہم زندگی پائیں برکت پائیں ازاد ہو جائیں چھڑائے جائیں ہم اس بات کے لیے خداوندی سو مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس قویسچن خدا کے خادم پاسٹر انیس صاحب سے ہوگا پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ کیا مسلوبیت کے علاوہ کفارہ دینے کا کوئی اور طریقہ مجود نہیں تھا اگر جانی دینی تھی تو پھر سلیبی موت کیوں جی تینکیو سو مچ ایک حد تک تو اس کا انصر ہمیں یہ گلتیوں کے ریفرنس میں بھی پال بھی دیتے ہیں اور مہینے ایک اچھی گفتگو کی اس کے اوپر لیکن چند ایک ریفرنس پڑھ کے پھر میں اپنی بات کو آگے لے کر نکلتا ہوں یوہنہ اپنے تیسرے یوہنہ کی انجیل میں تیسرے باپ کی چودویں آیت میں یوں کہتے ہیں اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں پونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی انچے پر چڑھایا جائے یوہنہ ہی آٹھویں باپ کی اٹھائیسویں آیت میں کہتے ہیں پس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو انچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور پھر بارویں باپ کی بتیسویں آیت میں یوہنہ کی انجیل اور میں اگر زمین سے انچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا سو بڑی پاور فول ورسز ہیں اور یہ یسو مسیح کے موں کے الفاظ ہیں جو انہوں نے خود بولے ہیں تو جیسے ابھی ہم نے اس ریفرنس کو بھی دیکھا اور اس کا بسک جو ہمیں جو اکس نظر آتا ہے وہ موسیٰ کی وہ بلی بھی نظر آتی ہے جہاں جس کے اوپر وہ سام کو لٹکایا گیا تاکہ جو کوئی اس کی طرف دیکھے وہ بچ جائے اب سلیب ہی کیوں ضروری تھی نظر تو ہمیں یہ جو اس کی تلوجیکل بیسز ہیں وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس کو اوپر لٹکنا یعنی ہونا ضروری تھا پھر اس کو لانتی موت اپنے وقت کی سب سے خوفناک ترین خالناک ترین یہ موت تھی اب ہمارے پاس ایکچلی ہیومن رائٹس بہت ایکٹیو ہے پوری دنیا ایک گلوبل ویلج کے طور پر ہے کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے سارے اقدم سے کٹھے ہوتے ہیں تب ایکچلی یہ جو رومی ہیں یہ برسر اقتدار تھے پوری دنیا پر ان کا روب اور دب دبا تھا اس لیے رومنس اپنے روب کو شو کرنے کے لیے اپنے دب دبا کو دکھانے کے لیے وہ اس طرز کی موت کا سہارہ لیتے تھے انہوں نے یعنی ایک ٹیرر یا ایک الٹیمیٹ سزا کا پنشمنٹ کا ایک جو سائن ٹھہرا دیا تھا وہ سلیم تھی یسو مسیح کے پاس ہاں یہ اتھارٹی تھی چوئیس تھی وہ بلکل لائٹر رہ کر بھی کوئی موت مر سکتا تھا کفارہ دے سکتا تھا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لیکن لازم تھا کہ وہ اس تکلیف اور اس قرب کی الٹیمیٹ پوزیشن کو برداشت کرے جو سب سے خالناک اس لمحے کی موت تھی اس کو برداشت کرے یہ آج سلیب کو گھر کے باہر لگا لینا گلے میں لٹکا لینا چرچس میں لٹکا لینا یہ ہمیں آرڈنری سا محسوس ہوتا ہے ہم اس کی اس قرب کو شاید ہم وہ سمجھ نہیں سکتے لیکن اگر آپ مسیح کی اس مسلوبیت کو اس کے اصل لمحے کے اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کریں اس کے قرب کو سمجھنے کی کوشش کریں شاید ہم کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ میں وہ گیت میں کہتے ہیں انہوں دی قدر اوجانے جڑا زخم بہچانے جب آپ کے جسم پر کوئی تکلیف گزرے گی آپ کو احساس ہوگا کہ اس نے کیا برداشت کیا ہے سو جیسے ابھی ہم نے بات کی یہ اس لمحے کی وہ موت تھی جس کو لانتی کنسیڈر کیا ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ رومنس جو اس موت کو دوسروں کے لیے دیتے تھے اور میں نے جیسے بہل نے بولا کہ یہ انہوں نے عبرت کا نشان ٹھہرایا ہوا تھا کوئی کسی رومی کے خلاف نہیں کر سکتا تھا اور رومنس میں خود اپنا اگر کوئی بھی رومی شہری ہے اس کو مسلوب نہیں کیا جا سکتا تھا اس کو یہ پرویلج حاصل تھا وہ اس موت تک نہیں جاتا تھا اب ایک لکڑی کے اوپر لٹکنا اس کے اوپر مرنا چڑھنا یہ اپنی حد تک لانتی تھا لیکن یہ اس شخص کی تظلیل بھی تھی جس کو اس موت تک پہنچایا جاتا تھا کپڑے اتار کر برہنا کر کے آپ کسی شخص کو انچی جگہ کے اوپر کیلوں کے ساتھ جڑ دیتے ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ راہ گزرنے والے بھی کس طور سے اس کو دیکھتے ہوں گے اور کس حکارت کا نشان اس کو سمجھتے ہوں گے جو شخص اس کے اوپر لٹکا ہوا ہے سلیب کے اوپر لٹکا ہوا ہے چونکہ وہ کیلوں سے اس کو اس کے اوپر جڑا گیا ہے لٹکایا گیا ہے تو یہ جو ڈائیفرام ہے انسان کا وہ نیچے کی طرف لٹکا رہتا ہے اور اس کے لیے سانس لینا تک دشوار ہو جاتا تھا یہ سارے کا سارا بوجھ جب آپ نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں تو آپ کے لنگز اس سانس کو لینے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی تھے وہ ہل نہیں سک رہا جس اکڑ رہا ہے اور پھر میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہ کم اس کم اس کا جو ٹائم ہوتا تھا ڈیوریشن ہوتی تھی جو منیمم جیسے ابھی بھائی بھی اس بات کو کہہ رہے تھے شخص کا سلیب کے اوپر مرنا لازمی تھا اسی لیے یہودی پہنچے پلاتوس کے پاس اور انہوں نے کہا کیونکہ سبت کی تیاری کا وقت ہے سبت سٹارٹ ہونے والا ہے تو ان کی ٹانگیں توڑی جائیں تاکہ وہ مر جائیں اور ہم ان کو اتار دیں وہاں پر اس لیے وہ اس کے ساتھ بڑا concern تھے کہ اب next day کیا ہونے جا رہا ہے وہ اپنی سبت کو بھی enjoy کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنی جو عید فسا چال رہی تھی اس کو بھی دیکھ رہے تھے اور وہ ساتھ ہی ساتھ یسو مسیح کے انجام کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ confirm ہو جائے کہ وہ مر چکا ہے بیسیکلی ان کا concern یہ تھا لیکن جب وہاں پر گئے دائیں اور بائیں ڈاکوں کی اڈیاں توڑی گئیں وہ مر گئے جب یہ سمسی کو دیکھا گیا تو لکھا ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا اس لیے اس کی پسلی کو چھید کر یہ verify کیا گیا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے سو میں اس کے منیمم ٹائم کو دیکھ رہا تھا جو رومنس نے ریکارڈ کیا منیمم تیس گھنٹے کوئی شخص اس کے اوپر لٹکا رہا یعنی تیس گھنٹے کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اور میکسیمم میکسیمم تین ہفتوں تک بھی لوگ اس کے اوپر لٹکے رہے ہیں آپ امیجن کریں کہ تین ہفتے ایک شخص ایک پہاڑ کی ٹاپ پہ لکڑی کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور اس کا خون رستہ چلا جا رہا ہے پہاڑ پیاس سے وہ نے ڈال ہے سانس نہیں آ رہا پتہ نہیں کس گناہ کی پداش میں اس کی سانس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جنگلی پرندے اس کو کس طرح سے نوچ رہے ہیں سو ایک عبرتناک عبرتناک خالناک ٹیریبل سچویشن ہے سلیب تک جانا یسو مسیح نے خود اس کا انتخاب کیا میرے آپ کے ہم سبوں کے گناہوں کے لیے وہ خود اس تک چلا گیا تاکہ سلیب کے سبب سے وہ اس فتح یا بھی کا شادیانہ بجا سکے ہم سبوں کو وہ اشورنس دی جا سکے وہ لانتیں اپنے اوپر اٹھائی جا سکے جو ہم اپنی زندگیوں کے اندر فیس کر رہے تھے سو اس درد کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو انسان کو بحال کرنے کے لیے اس جگہ کا خدا باپ نے ڈسیین کیا اور بیٹے کو فرما برداری کرتے ہوئے وہاں تک جانا پڑا پھر اس کے اندر ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا چونکہ جب آپ لٹکے ہوئے ہیں تو آپ نہ زمین میں ہیں اور نہ آسمان میں ہیں آپ سینٹر پوزیشن کے اندر ہیں سو یسو مسیح بسیقلی ان دونوں جگہوں کو سینٹر سے جوڑ رہا ہے میں ایک شخص کو سن رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح نے دائیں اور بائیں والے دونوں کو پکڑ کر اکٹھا کر دیا سلیب کی اپنی جب میں بچپن میں تھا تو اکثر ہمیں جمع کے نشان سے مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کیا جاتا تھا کہا جاتا تھا یہ آپ کا نشان ہے تو تب تھوڑا گھسا آتا تھا جب بڑے ہوا آہستہ آہستہ وہ بھید کھلا سلیب کا تو سمجھا کہ یہ واقعہ ہی جمع کا نشان ہے یہ جمع کرنے کے لیے بنایا گیا سو جب ہم اول ٹیسٹرمنٹ میں دیکھتے ہیں تو خدا نے کہا یسو مسیح نے یاوے اپنے آپ کو جو انٹرڈیوز کروایا اس نے کہا میں جو آئے آئے ایم وہ آئے بیسیکلی کلوری کے پہاڑ کے اوپر کراس کر دی گئی اس نے اپنی میں کو کراس کیا ہے تب جا کر سلیب بنی ہے اور پھر وہ ڈیوائن ایکسچینج کی پوزیشن بن گئی ہے جہاں پر زمین کی ساری لانتیں اور زمین کے رہنے والوں کے لیے سب کچھ سلیب کے اوپر برداشت کیا گیا ہے اور چونکہ وہ میڈی ایٹر تھا تو جو کچھ آسمان سے جاری ہو رہا تھا بخشش خوشی زندگی شادمانی وہ سب کچھ نیچے بہ رہا تھا انسان کی سب کچھ خطائیں گناہ لیے جا رہے تھے اور وہاں سے سب کچھ اس کا مٹایا جا رہا تھا اس لیے سلیب ہی وہ واحد اس وقت میں موت تھی جس کا انتخاب یسو مسی نے نہیں خدا باپ نے کیا یسو مسی نے کہا میں فرما برداری سے باپ وہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو تم مجھے کہے گا ہاں ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈال جائے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو نمبر ون اوبیڈینس اور نمبر ٹو سب میشن اس نے اپنی مرضی کو باپ کی مرضی میں دے دیا فرما برداری سے نکل گیا اپنی سلیب اٹھائی کیلوری تک چلا گیا اور آج وہ اپنے فالور سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے فالورز ہیں مسیح کے شاگرد ہیں تو آج ہمارے لیے بھی وہ یہی سائن ٹھہراتا ہے جو کوئی جب تک اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے سو سلیب اٹھانا ہمارے لیے لازمی ہے اور وہاں تک پہنچنا بہت سو جائے بڑا ہی خوبصورت جواب ناظرین خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا کہ مسروبیت کے علاوہ کفارہ دینے کا کوئی اور طریقہ کیوں نہیں تھا کیوں خدا مند یسو مسیح نے اپنی جان سلیب پر دی بڑی خوبصورت وضاحت کی اور یہ اس وقت کی سب سے دردناک خولناک موت اور ایک زبردست شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا اس شخص کو جو سلیب پر لٹکایا جاتا لیکن کلام میں لکھا کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کیے بغیر اس نے اپنی شرمندگی کی پرواہ نہیں کی اس نے اس درد کو قرب کو سہا آپ کے لئے اور میرے لئے تاکہ ہم زندگی پا جائیں ہم نجات پا جائیں ہم چھٹکارہ پا جائیں ہم گناہوں سے رہائی پا جائیں ہم خدا مند یسو مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس قویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ گوڈ فرائیڈے کے دن بہت سارے اہم واقعات جو ہیں وہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں مثلا اندھیرہ چھا جانا مقدس کا پردہ پھٹ جانا بہنچال اور قبروں کا کھل جانا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کی تھوڑی تھوڑی مختصرن وضاحت فرما دیں بہت سارے اہم بڑی زبدس باتچیت جہاں وہ چل رہی ہے اس گوڈ فرائیڈے کے حوالے سے اور ابھی آپ نے جو قویسچن کیا ہے کہ جو واقعات گوڈ فرائیڈے پہ رونما ہوئے ہیں جی اگر ہم بائبل مقدس میں مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں اور اس کے باب نمبر ستائیس میں چلیں اور اس کی پینتالیس میں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا یہ ایک بڑا غیر فطرتی سا عمل ہے یعنی ہوتا نہیں ہے کہ دوپہر کو جا وہ اندھیرہ ہو جائے لیکن اس دن جب یسو مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے اس وقت یہ ایک عجیب کام جو ہے وہ رونما ہوا ہے اور جو میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنے ایک خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک غیر فطرتی جیسے میں نے کہا جی تو جو کام بھی گوڈ فیڈے والے دن ہوا ہے آج سے دو ہزار سال کب جب یسو مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا جی اسی باب کے اندر رہتے ہوئے ستائیسے باب کے اندر رہتے ہوئے بتیسویں آئیت سے پڑھنا شروع کریں بلکہ پینتیسویں آئیت سے چلیں پڑھ لیتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑے کورا ڈال کر بانٹ لیے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگے بانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسو ہے اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اب جو کام ہو رہے ہیں اس دن میں وہ سارے عجیب کام ہو رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو صلیب پر لٹکایا جا رہا ہے جس کا قصور بھی کچھ نہیں ہے جس نے کیا بھی کچھ نہیں ہے اور ڈاکو بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے ایک جب وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹھا تھا میں بھی بچالے دوسرا کہتا ہے ہم دب نے کیا کیسے آپ آرہے ہیں اسے در کیا بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یسو مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا وہ جو کامل انسان اور کامل خدا اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں پائے صاحب آج تک بہت سے خدا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں آئے ہیں لیکن کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا یسو مسیح کی شخصیت ایک ایسی شخصیت جس جو کہ نہ صرف دعویٰ کرتی ہے بلکہ وہ ہے بھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا بھی ہے اور اس کو سلیب پر چڑھا دیا گیا جو جھوٹے دعویٰ کرتے رہے ان کو کچھ نہیں کیا گیا جو سچا تھا اس کو سلیب پر چڑھا دیا گیا اور جس کو سلیب پر چڑھایا گیا لوگ بھی اس پہ لانتان جیسے ابھی پائیس صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ سارے جو ہیں وہاں پر اس کو لانتان کرنے والے ہوں گے سارے اس کو برا بھلا کہنے والے ہوں گے اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں انتالیس ہی آیت میں دیکھتے ہیں اور راہ چلنے والے سار ہلا ہلا کر اس کو لانتان کرتے ہیں اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تئیم بچا اگر تو کدا کا بیٹا ہے تو سلیب پر سے اترا اور پھر ہم آگے چلتے ہیں جب ہم نے پنتالیس ہی آیت میں دیکھا ہے کہ یہاں پر اندھیرہ چھا گیا تو میں اس کی ایک اور بھی ریزن جو ہے وہ لیتا ہوں ایک تو یہ ان ہونا کام جو نہیں تھا ہونا چاہیے ایک ایسی شخصیت جو پاک تھی ایک ویسے تو اگر ہم دیکھیں انتیلوجیکلی دیکھیں یا اپنے روحانی اس کو جا وہ پیرائے میں رہ کر دیکھیں تو پھر تو ہمیں پتا ہے کہ یسو نے سلیب پر چڑھنا ہی تھا لیکن اگر ہم اس کو یسو مسیح کی ذات کی حد تک اگر رہ کر دیکھیں تو پھر تو اس کے اندر گناہ نہیں تھا پھر تو اس کو سلیب پر نہیں تھا چڑھنا چاہیے وہ اگر چڑھا ہے تو وہ ہمارے لیے چڑھا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں چڑھا لیکن ایک ایسا کام ہوا جو پوری دنیا کا کائنات کا خالق اور مالک تھا جو روشنیوں کا منبع تھا جو چاند ستاروں کا بنانے والا تھا وہ بھی شاید میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھ کر جا وہ کچھ شرمندہ سے ہی ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا کام ہوگئے جو ہمارا خالق ہے اس کو ہی سلیب پر جو ہے وہ چڑھا دیا گئے اور جب یہ کام ہوتا ہے پنتالیس سیعت میں تو پھر چھالیس سیعت میں لکھا ہے اور تیسے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے ایلی ایلی لمہ شبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا خدا خدا باپ جو نور ہے جس کے تعلق سے بائی بل مقدس کہتے ہیں کہ نور کا اپنی پہشاک کی معنی دوڑتا ہے اس نے اپنے بیٹے یسو کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اس کا ہم ایک پہلو یہ بھی لے سکتے ہیں ایک تو ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب کام ہوا ان ہونا جو شاید نہیں تھا ہونا چاہیے جو پاک ذات تھی جو کل کائنات کا خالق اور مالک تھا اس کو سلیب پر چڑھا دیا گیا سورج چانس ستارے ان کے لیے بھی جائے یہ ایک عجیبی کام عجیبی بات تھی کہ یسو جو ہے وہ سلیب پر چڑھ رہا ہے لیکن یہاں پر جب ہم روحانی پرائے میں دیکھتے ہیں تو خدا نے اپنے بیٹے یسو سے اپنے موں کو پھیر لیا اور وہ کیوں پھیرا کیونکہ گناہ اس کے اوپر تھے اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور جب نور نے جو نور کو اپنی پوشاک کی معنی دوڑتا ہے اس نے اپنے بیٹے یسو سے جو ہے وہ موں کو پھیر لیا تو پھر جو ہے وہ اندھیرہ اس روح زمین پر چھا گیا پھر اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اکاونویں آیت میں اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں پھر آپ نے یہ بھی ایک question کا حصہ تھا کہ پردہ جو ہے وہ دو حصے ہو گیا تو پردہ جو دو حصے ہوا اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے اہدنامہ کے اندر کہ یہ وہ حصہ تھا وہ مقام تھا جہاں پر کوئی بھی عام شخص جا ہی نہیں تھا سکتا سردار کاہن جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ وہاں پر جاتا جا کے وہاں پر قربانی گزرانتا اور جو ہے وہ باہر آ جاتا کسی اور کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی اور جو ہے اگر وہ بھی کسی بھی ناپاکی کی حالت میں ہوتا تو اس کی بھی وہیں پر وہ ہو جاتی تھی لہٰذا یسو مسیح کا صلیب پر مرنا قربان ہونا جان دینا اور باپ کا اپنے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا یہ سارے کا سارا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یسو اس وقت گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر جو ہے وہ چلا گیا ہے اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس یونہ اپنی انجیل کے اندر مقدس یونہ کی انجیل میں لکھا ہوا ہے یونہ ببتسمہ دینے والا وہاں پر کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے جاتا ہے پورے جہان کا گناہ اس کی اوپر ڈال دیا گیا اور جب گناہ اس کی اوپر چلے گئے ہیں تو پھر ہیکل کا جو پردہ تھا وہ پھٹ گیا گویا جو ہمارے گناہ تھے انسان کے گناہ تھے یسو صلیب پر ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ پھٹ گیا ہے اور خدا کے ساتھ انسان کی جو رات ہی وہ ہموار ہو گئی اب درمیان میں رکاوٹ نہیں رہی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ خدا اس طرف ہے اور انسان اس طرف ہے بلکہ اب پردہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور انسان ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہو گیا کیوں اس لیے کیونکہ یسو مسیح گناہوں کو لے کر صلیب پر جو ہے وہ چلا گیا پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ چٹانے جو ہے وہ تڑک گئی ہیں زمین لرزی ہے یہ بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ ایک عجیب کہ ایک عجیب و غریب کام جو ہے وہ ہو رہا ہے ایک قدرت وہاں پر ہمیں یسو مسیح کی نظر آتی ہے بلکہ میں اس میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ وہاں پر جو زمین لرزی ہے منچال آیا ہے چٹانے تڑکی ہیں زمین جو لانتی تھی گناہ کی وجہ سے جب یسو مسیح کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یسو جب زمین کے اندر جانا تھا تو زمین پہلے جو ہے وہ ہل گئی ہے کہ ایک ایسی شخصیت میں میرے اندر آنا ہے ایک ایسی ذات میں یہاں پر آنا ہے جو کہ مقدس ذات ہے جس کے اندر گناہ نہیں ہے تو وہ چٹانوں کا تڑکنا بنچال کا آنا زمین کا لرزنا یہ ساری کی ساری ہمیں غیر فطرتی باتیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی پری پلین تھا سب کچھ یہ زمین جو ہے وہ اگر تڑکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ خدا کی قدرت یسو مسیح کی قدرت کے باعث جو ہے اسی وقت یہ کام سارے کا سارا رونما ہوا ہے اس کے لیے کوئی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ساری کہانی کوئی سکیچ جو ہے وہ تیار کی ہوا آتا جو یہ کام ہوا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دی یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا لکھا ہے قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے قبریں تو کھل گئیں ہیں جی اٹھے لیکن تریپنوی آیت میں دوبارہ لکھا ہے اس کے یعنی مسیح کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیئے قبریں کھلی ہیں کیونکہ زمین لرزی ہے بنچال آیا ہے لیکن نظر کا بار ہے یسو کے جی اٹھنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو مسیح بائبل مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھنے میں وہ پیلوٹھا جو ہے وہ بنائے پہلے وہ زندہ ہوا ہے پھر باقی جو ہے وہ زندہ ہوئے ہیں قبریں کھلنا ہمیں نظر آجاتی ہیں یسو مسیح کی موت کے وقت ہمیں زمین کا لرزنا نظر آتا ہے ہمیں چٹانوں کا تڑکنا نظر آتا ہے ہمیں جو ہے وہ قبروں کا کھلنا بھی نظر آجاتا ہے لیکن وہ قبروں سے نکلے اس وقت ہے جب یسو مسیح موت پر فاتح ہو کر وہ باہر آیا قبر سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی نظر آئے ہیں چلتے پھرتے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے پھر وہ مقدس شہر کے اندر یرشلیم میں جو وہ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یسو مسیح جو ہے وہ زندہ ہوا اور باقی جو ہے پھر اس کے بعد لوگوں کو جو وہ نظر آئے ہیں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان تمام واقعات کو بیان کیا جیسے اندھیرہ چھا جانا مقدس کا پردہ پھٹنا بنچال قبروں کا کھل جانا اور پھر بہت سے مقدسین جو ہیں ان کا قبروں میں سے باہر آنا اس پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا خدا بندہ آپ کو برکت دے ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس قویسچن خدا کے قادم پاسٹر انیس صاحب سے ہوگا پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ گوڈ فرائیڈے کی دین مسیحت یا امانداروں کے لیے کیا اہمیت ہے مثال کے طور پر ہم کرسمس کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم عیدے قیامت المسیح کو دیکھتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے سیلیبریشن ہے گوڈ فرائیڈے کی کیا اہمیت ہے جی تینکیو سر پہلا کرنتیوں کا خط اور اس کا پانچمہ باب اور اس کی ساتھویں اور آٹھویں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ساتھ آیت میں لکھا ہے پورانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ ہم عید کریں نہ برانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ ساب دلی اور سچائی کے بے خمیری روٹی سے سو یہاں پر وہ کہتا ہے ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ ہم عید کریں جی گوڈ فرائیڈے جس تن کی بات ہم کر رہے ہیں یا جس دن کو آج اس لمحے کے اندر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں مختلف چرچز میں عبادات ہوتی ہیں بیسیکلی یہ اس دن کی یاد میں ہے جب یسو مسیح کو مسلوب کیا گیا اصل میں اس وقت میں یہودیوں کے درمیان عید فسا منائی جا رہی تھے اور عید فسا غلامی سے رہائی کے لیے منائی جاتی تھی جب ایک برہ قربان کیا جاتا تھا اور اس کے خون کے لگنے کے سبب سے موت کا فرشتہ خدا کے لوگوں کو چھوڑ دیتا تھا اور وہاں سے گزر جاتا تھا یہ فرس ٹائم سیلیبریٹ کی جانے والی عید فسا تھی پولوس رسول ہمیں یہ انٹرڈیوز کرواتے ہیں کہ مسیحیوں کا فسا بیسیکلی گوڈ فرائیڈ والے دن شروع ہوا ہے یہودیوں کا فسا مصر میں انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا جب وہ غلامی سے نکلے تھے ایک ایماندار یہاں وہ شخص جس کے لئے کلام ٹرم یوز کرتا ہے نیا مخلوق جو اپنی غلامانہ فطرت سے آزاد ہو جاتا ہے جو اپنے اولڈ سن نیچر سے نکل جاتا ہے اب ہم وہ آدم کا ڈی این اے کیری نہیں کرتے بلکہ ہم مسیح کے ڈی این اے کے ساتھ یعنی خدا باپ کے ڈی این اے میں چلے جاتے ہیں اسی لئے ہم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراس بن جاتے ہیں کیونکہ ہم کئی اور ہمارا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے اسی لئے اب ہم رب الافواج اور لشکروں کا خدا اور خدا مندوں کا یہ نہیں کہتے ہیں ہم ڈیریکٹ باپ کہہ کر اببہ کہہ کر اس کے سامنے آتے ہیں کیونکہ یسو مسیح نے ہمیں بحال کیا ہے سو وہ دن جس کو اس دنیا نے اس زمین نے ایک بے گناہ شخص کی مسلوبیت کے طور پر دیکھا دراصل وہ دن تھا جس دن خدا کا برہ انسان بنین و انسان کے گناہوں کے لئے قربان ہو رہا تھا فسا منائی جا رہی تھی اسی کو پول کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا اس لئے آؤ ہم عید کریں تو کیوں ہمیں گوڈ فرائیڈ منانا ہے کیونکہ ہمارا فسا گوڈ فرائیڈ والے دن قربان ہوا ہے اب یہودیوں کے لئے مسئلہ یہ تھا کہ وہ فسا جو جانور بھی قربان کرتے تھے وہ قربان ہو جاتا تھا ہمارا پریولیج یہ ہے ہمارا فسا قربان تو ہوا اس نے گناہ تو اٹھائے وہ دفنایا تو گیا لیکن تیسرے دن جی بھی اٹھا یہ ہمارا پریولیج ہے یہ ہمارا پراؤڈ ہے یہ ہمارے لئے فتح مندی کا نشان ہے اس لئے ہم عیدے قیامت بھی مناتے ہیں ہم اس کو زیادہ جوش کے ساتھ اور پورے روحانی ولولے میں اس کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یسو مسیح موت قبر اور پتال پر فتح حاصل کر کے جی اٹھا موت کے ڈنگ کو اس نے ختم کیا ہے اس کو للکار ہے لیکن اس سے تین دن قبل ایک اور بڑا کام ہوا کہ ہمارا فسا قربان بھی ہوا اور اگر وہ قربان نہ ہوتا ہمارے گناہ وہی کے وہی رہتے ہیں ہمیں بھی شاید آج سالہ سال جنوروں کی ضرورت ہوتی بھیڑ بکروں کی قربانیوں کی ضرورت ہوتی لیکن ہم سبوں کا ایک ہی کفارہ ایک ہی ہمارا فسا کا برہ ہمارے لئے قربان ہوا جس کا نام خدا یسو مسیح ہے اور اسی کے لئے پاول ہمیں کہتے ہیں ہمیں عید کرنی ہے سو ہماری عید بیسیکلی یہ دن ہے جس دن وہ قربان ہوا اور اس کے بعد وہ اس عید کا جو اس کی امیق ہے اس کا جو پیک ہے اس عید کی وہ لمحہ ہے جب ایک بار پھر بھنچال آیا اور قبر پر پڑا ہوا پتھر لڑک گیا فرشتہ اس کے اوپر آخر بیٹھ گیا اس نے ان بہنوں کو کہا تم کس کو ڈھونٹی ہو وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے لیکن وہ قربان ہونے کے بعد جی اٹھا ہے اس کی قربانی نے ہمیں بحال کیا ہے ہمیں آزاد کیا ہے اب گناہ ہم پر غالب نہیں آتا بلکہ یسو مسیح میں ہم گناہ پر اور اپنی پرانی سرشد کے اوپر غالب آج پریز گاڈ تینک ی سو مچ پادری صاحب آپ نے گوڈ فرائیڈ کی امپورٹنس کو بیان کیا سو میں امان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس کے وسیلہ برکت پائی ہے اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے قادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی یہ آیت ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں پہلا قرانتیو اس کا پہلا باپ اس کی اٹھارمی آیت لکھا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کی وضاحت فرما دیں تینک بری مچ پائیسن یہ بڑی ضباد آیت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بھی آیت کو سمجھ نے سے پہلے ضروری ہوتا کہ ہم اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں ہم اگر کرنیوں کا جو خط پولوس حصول نے لکھا ہے اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کرنی کے علاقہ کے اندر پولوس حصول نے 18 ماہ خدمت کی اور اس نے وہاں پر کلیسیا کو قائم کیا اور 18 ماہ خدمت کرنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ اس سے وہاں پر خدمت کی اور اس کے بعد وہ آگے اور علاقوں میں خدمت کرنے کیلئے نکل گیا لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر کچھ بدات جو ہے وہ کلیسیا کے اندر جنم لینے لگ گئی جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخلود شادیاں یہ ایک بہت بڑا غلط کام جو تھا وہ کرنسیس کی کلیسیا کے اندر شروع ہو گیا پھر ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی تعلیم دینے والے لوگ وہاں پر آگے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر نجات پانی ہے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو پھر آپ موسی کی شریعت اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا اگر یسو پر ایمان لے آئے ہو تو خالی یسو پر ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی اور نجات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا کچھ ایسے استاد کچھ ایسے لوگ وہاں پر جو آئے جنہوں نے یہ تعلیم دینا وہ شروع کر دی لہذا ان پرابلم کو مدنظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پولوس حصول نے یہ جو خط لکھا تھا ان ساری غلط باتوں کے خلاف اس سے لکھا اور تعلیم دی کہ تم نے ان باتوں سے باز رہنا ہے اب یہ جو آئیت ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزیق تو بے وکوفی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یسو پر ایمان لاکر نجات کو نہیں پایا جا سکتا یسو پر ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تو پولوس کہہ رہے کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزیق بے وکوفی ہے کیونکہ انہوں نے ہلاکت کو خود سے چون لی جو اپنی پرانی زندگی کو چھوڑتے نہیں جیسے ابھی پائی صاحب اپنے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہتے کہ پرانی زندگی کو چھوڑنا یعنی یسو نے سارا کچھ ترق کر دیا ہمارا گناہ کو ختم کر دیا اسی طرح سے جب تک رہا ہے یہ پیغام کلیسیہ کو دے رہا ہے کہ اگر تم اپنی پرانی زندگی میں سے نہیں نکلے ہو اگر تم ابھی بھی انہی چیزوں کے مطابق چلنا چاہتے ہو اگر تم ابھی بھی یسو کی قربانی پر ایمان نہیں لائے ہو تم آج بھی موسیٰ کی دی ہوئی شریعت پر اور اس کے احکامات کے مطابق جو وہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر مسیح کی جو سلیب کا پیغام ہے وہ تمہارے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تم حلاق ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے اپنی زندگی کو بدلا نہیں ہے آیت کہتے ہے کہ سلیب کا پیغام حلاق ہونے والوں کے لیے نزیق بے وکوفی ہے اب سلیب کے پیغام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سلیب کا پیغام یہ ہے اب آپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یعنی معافی کا پیغام ہے سلیب کا پیغام کیا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے سلیب کا پیغام جو ہے وہ ہمیں فتح مندی کا پیغام ملتا ہے ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے یسو مسیح نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونپی ہے یہ اس کا اختیار تھا یہ اس کا قبضہ تھا اور اس نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونپا اس سے سلیب پر لٹکے ہوئے کہا تمام ہوا یعنی سارے کے سارے کام جو تھے وہ اس نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے جو تھے وہ پورے کر دیئے اب کچھ بھی جو باقی نہیں رہ گیا یعنی معافی کا کام زندگی کا کام برکت کا کام اختیار کا کام بادشاہت کا کام جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا وہاں پر ہو گیا اور یہی سلیب کا پیغام ہے لہذا بائبل مقدس کی یہ آیت کہتی ہے کہ جو یسو پر ایمان نہیں لاتے ان کے نزیق تو وہ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں ان کے اندر خدا کی قدرت بن جاتی ہے اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب گناہ ادن کے اندر آیا تو پھر خدا اور انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے پیدائش کی کتاب تیسرے باپ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ آدم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ادن کے اندر آتا تھا لیکن جب گناہ ادن کے اندر آ گیا تو پھر وہ جو رابطہ تھا انسان کا اور خدا کا وہ بریک ہو گیا وہ ٹوٹ کیا جب خدا گفتگو کرنے کے لیے آیا آدم کے پاس اور آ کے اس کو آواز دی کہ آدم تو کہاں پر ہے تو آدم نے کیا کہا خدا میں ترے سامنے نہیں آسکتا کیونکہ میں تو ننگا ہوں گویا گناہ نے انسان کو نہ صرف خدا سے دور کیا بلکہ گناہ نے انسان کو جو ہے وہ ننگا بھی کر دیا لیکن آج جب ہم مسیح پر ایمان لگتے ہیں تو پھر جو سلیب کا پیغام ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ سردوس میں ہوگا یعنی وہ جدائی جو عدن میں انسان کی اور خدا کی ہوئی تھی سلیب ہمیں پیغام دیتی ہے کہ تمہیں خدا کے ساتھ ملا دیا گیا جو ابھی ہم پچھلے سوال میں دیکھ رہے تھے جو پردہ پھٹ گیا اور دو حصوں میں ہو گیا یعنی انسان خدا کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا لہٰذا یہ نجات پانے والوں کے نزی خدا کی قدرت ہے ہمارے لئے فتح کا پیغام ہے ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے ہمارے لئے بادشاہت کا پیغام ہے اور خدا سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں خدا کے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر رنیس صاحب آپ کا شکریہ آپ اس پروگرام میں آئے اور اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی اسی طرح پاسٹر ندیم رہے فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں گاڈ بلیس یو آل